جو کوئی چینل پہ نئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل میٹرو ریال اسٹیٹ ہیدر آباد کو آپ سبسکرائب کر لیں جس سے نئے ویڈیو کی جل سے جل آپ کو اطلاع ہوگی اور آپ کے بھی پروپٹی سیلز یا رین پی آ کسی خصم کا پروموشن کرانا ہے تو مجھے کال کر سکتے ہیں آپ 998575330 دیکھئے ابھی میں آپ کو جو پروپٹی بتا رہا ہوں پچاس گس کی ریجسٹر ڈاکومنٹ کے ساتھ نیا کنسٹرکشن گھر ہے جو آر بیسٹر کا ہے لیکن سیلن وغیرہ قریبی ہے بہت سارے میرے سبسکرائبر ریجسٹر ڈاکومنٹ کا پچاس گس کا گھر پوچھ رہے تھے کیونکہ زیادہ تر نوٹری کے گھر آ رہے تھے لیکن ابھی یہ گھر جو ہے آپ کو ریجسٹر ہے اور نیا بنایا ہے بلکل ریجسٹ اس کا کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوا بتایا جا رہا ہے جس میں آپ کو ساری ڈیٹیل اونر سے لیا ہوں آپ ویڈیو پورا دیکھیں جو جانے کا راستہ ہے دیکھئے ایرہ کنٹا یہ جے جی آر فنکچنل کافی مشہور ہے اسی کے اندر سے کافی لوکیلٹیز ہے کافی کالونیز بن رہے ہیں اور یہ جو روڈ سیدھی جا رہی ہے آپ کو ایرپورٹ کی روڈ جائے گی اور یہ جے جی آر فنکچنل ہے جو کافی مشہور ہے اسی کے اندر سے جانا ہے یہاں پر بہت بڑا ایریا ہے بھئی یہاں پر بہت بڑے کالونیز ہیں لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ادھر کے ویڈیوز ڈل رہے ہیں تو جدھر سے مجھے دعوت نام آتا ہے ادھر کے ویڈیو بناتا ہوں بھئی تو زیادہ تر ابھی یہ ایریا کھلے ہیں جہاں ریڈز بھی کم ہیں آپ دوسری جگہ سے کمپیر کریں گے تو تو وہ حساب سے یہاں سے زیادہ پلوٹنگ ہو رہی ہے زیادہ مکانہ دکھ رہے ہیں تو ادھر سے زیادہ مر رہے ہیں اور مجھے جہاں سے بھی گلاوہ آتا ہے میں جاتا ہوں تو دیکھیں یہ بھی گھر جو ہے بلکل آپ کو نیا کنسٹکشن ہے جیسا بتایا میں ریٹن کا بھی راستہ بتا رہا ہوں آپ کو اگر جو اونر ہے آپ جے جی آر فنکشنال یا تھوڑا آگیا نے پر زین کیفے وہاں بھی آئیں گے تو پیک اپ کر لیں گے آپ کو اور کوئی آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو آپ گھر دیکھنے کے بعد مل جائے گا یہ بلکل ریڈی ٹو موو ہے چھوٹے بجٹ کا گھر ہے اسلام علیکم خوش آمدید ہے میرے چینل میٹرو ریال اسٹیٹ ہیدر آباد پر میں آپ کا دوست محمد تیزہ مددین چنیت ایک پچاس گس کا ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ گھر لائیا ہوں جو بلکل نیا کنسٹکشن ہے اور بلکل مسجد کے بازو میں ہے یہ مسجد بھی ہے یہ دیکھیں آپ اور ریشیڈنچل ایریہ ہے بلکل آپ آج بازو بھی دیکھیں گے سی سی گھر بنے ہوئے ہے پورے آر سی سی اچھے گھر بنے ہوئے ہے یہ دیکھسے گا اور جو مین روڈ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جو آنے کے راستے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو سی سی روڈ زلے ہوئے ہے اور جو ہماری پروپرٹی ہے ایسا جانے کے بعد یہ روڈ ہے کافی اچھی بڑی چوڑی روڈ ہے اور آس پاس بھی دیکھیں گے آپ اچھے گھر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹرننگ پہ بھی ایک گھر ہے اور اس پروپرٹی کے انچارج بھی ہے ان سے بھی بات کروں گا اسلام علیکم آپ کا نام مونیر بھائی مونیر بھائی یہ یہ مسجد ہے مسجد سالم یہ بستی کیا کہلاتی ہے خوبہ کولنی یہ چیمسی میں آئیں گا یہ مسجد ہے مسجد سے دوسرا گھر اپنا رہے گا اور سامنے بھی جو بناوا ہے آر سی سی کا گھر بناوا ہے جو بکنے کا ہے اور یہ ڈیڈینڈ ہے یہ کیا ہے مونیر بھائی جو آگے ہے گھر آئی ہے وہ آج یہ جی اچھ ایم سی میں آئے گا تو یہ آپ کا گھر ہے پچاس گس ٹھیک ہے نیا کنسٹرکشن ہے تو ایک ڈرائنگ روم کا ڈور ہے ایک ڈور ہے چلی آئیے اندر بتا لیتے ہیں گھر آپ کا یہ جیسا انٹر ہو رہے ہیں ہم لوگ اندر ایک ڈرائنگ روم ہے جو سیلنگ کے ساتھ ہے ٹینوں کا ہے لیکن سیلنگ وغیرہ کری بھی ہے نیچے دو بجو کے ٹائل سے آپ انہیں اور ڈورس دیکھیں ڈیکولوم کے ڈورس ہے سوچے سوگارہ موڈل میں ہے اور یہ پارکنگ ہے جو گیٹ سے آ رہی ہے ہلکی سی ٹوویلرز کے لیے سائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ہمام ہے ایک ٹائلٹ ہے اور یہ پھر یہاں پر جب آ رہے ہیں ہم ہال ہلکا سا یہاں بھی سیلنگ ہے دیکھیں آپ اور یہ ہال کو لککر ایک بڑا روم ہے یہ دیکھیں بڑا بیٹروم ہے اور بیٹروم میں بھی آپ لین سیلنگ دیکھیں گے اور شیل سے اوپر آپ کو سامن رکھنے کنے کے لیے ڈبل کلر میں ہے آپ کو لائٹ ایک ڈارٹ اور یہاں پر ہال میں جو لککر ہے کچن ہے کچن کا پلاٹ فارم وغیرہ بناوا ہے کمپلیٹ آپ آپ سنگھ بھی ہے آپ کو اوپر سیلنگ یا سامن رکھنے کے لیے وینٹیلیشن بھی اوپر آپ کو چھلے میں جی اور دیکھیں یہ کھمام ہے جو اوپر تک آپ کو پانچ فٹ تک ٹائلز لگے ہوئے ہیں فلورنگ بھی ٹائلز کی آپ کو اور یہ ٹائلٹ ہے جو انڈین و سی کے ساتھ ہے یہاں بھی دیکھیا تو منیر بھئی آپ کا گھر تو بتا دیا اس میں مطلب دو روم آئیں گے ایک ڈروائنگ روم ایک بیڈ روم ایک ہال ایک کچن ہے ٹائلٹ ہے لگے ہماما لگے جی پانی کی سولت کیا رہنگی اس میں پانی نل رہنگا نل رہنگا نل لے کے آپ دیں گے ذمہ داری لیں گے تو ابھی کنیکشن وہاں تک آ گیا سوئے باز مزید نل کائی پانی ہے بازن تو بھور نہیں اچھا باز جو مزید نکھے اپنے بوس پر نل ہے تو یہاں بھی نل آ جائیں گا وہ آپ رسپونسپلیٹی لیں گے تو ٹھیک ہے کتنے گھز ہیں پچاس گھز پر ہے پیپرز پچاس گھز پر ہے ریسٹڈ ہے اسشمنٹ میٹر بغارہ سب ہے جی لائٹ کا میٹر بھی ہے ریسٹڈ ہے لینک میں بھی ریسٹڈ ہے تو آپ کا فون نمبر بولے چھیک ہے سب چلیے آپ میں ڈسکرپشن میں دیں گا کنفیوز ہو رہے ہیں میں نمبر آن لگ دوں گا ایک تو نمبر آپ بول چکے ہیں تو سب اس کی کیا امیت کر رہے ہیں ریٹ کے تعلق سے چودہ لائک روپیز چودہ لائک روپے ریسٹڈ آکومنٹ کے ساتھ ہے اور ابھی اگر آنے کے راستے پوچھوں تو کیسا آنا پڑے گا لوگوں کو اگر ابھی میں تو جی جی آر فنکشنال جو ارہا کنٹے پہ کہلائے گا ہو جی جی آر سے اندر آیا ہوں تو زین کیا فی کے راستے پہ آیا ہوں جی آگر آپ سے اگر کوئی لوکیشن مانگا ہے تو اگر کوئی آ کے ٹھہریں گے زین کیا فی کرنے جی جی آر کا نیوی چلیے جو بھی انٹریسٹ ہے بھائی سے ڈائرہ کانٹیک کر لیں نمبر آپ میں بول چکا ہوں اور جو چینل پہ نہیں سبسکرائب کریں